بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک بھر میں اس سال کا موسم سرما کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے مونسون دو ہزار بیس اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور اس بار ملک بھر میں مونسون کی معامول سے زیادہ بارشی ہوئی البتہ اکثر اوقات مونسون خوشک اور خموش رہا مگر ایک ایک سسٹم نے کراچی تا کشمیر اچھی بارشیں برسا کر مونسون کی ساری عوستیں پوری کر دیں جبکہ اس سال بہت سے ریکارڈ بھی توڑ دالے کراچی میں کئی سال کا ریکارڈ ٹوٹا تو دوسری طرف خطہ پوٹوار میں اس مونسون میں تاریخ کی شدید ترین بارشیں ریکارڈ ہوئیں ہمارے آبی سے خیر بھر چکے اور ان سے سلابی صورتحال بھی پیدا ہوئی آپ موسم سرما کے دوران کیا صورتحال رہے گی اس وقت عالمی عوامل کیا ہیں آگے ان میں کیا تبدیلی متوقع ہے اس بارے تفصیل سے بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ کی اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ ساتھ دیئے گئے بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے سب سے پہلے تو موجودہ صورتحال کا اگر بغور متعلق کریں تو اس سال پوسٹ منسون بھی پاکستان کے اکثر علاقوں میں اچھی بارشیں دیتا نظر آ رہا ہے اس وقت انسو کمزور لانینہ کی طرف گامزن ہے تو دوسری طرف انڈین اوشن ڈائپول بھی نیگٹیف فیز میں ہے پاکستان میں عموماً اکتوبر اور نومبر خوشک مہینے شمار ہوتے ہیں اور یہی ماہ موسم خزان کے مہینے ہوتے ہیں مگر پچھلے دو سالوں سے ان مہینوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں دیکھی گئیں مگر اس سال کچھ الگ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سال موسم سرما کے دوران بڑی شدت کے ساتھ سیبیرین ہوایں داخل ہوں گی اور ملک کو یخبستہ سردیوں میں ڈھکیل دیں گی سردیوں کا بقاعدہ آغاز نومبر کے دوسرے ہفتے سے ہوتا نظر آ رہا ہے اس سال بھی موسم سرما کے دوران وقفے وقفے سے مغربی سسٹم یعنی مغربی ہواوں کے سلسلے داخل ہوتے رہیں گے یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ شمالی علاقہ جات میں سردیوں کا آغاز ستمبر سے ہی ہو جاتا ہے اور اس سال بھی ایسے ہی ہوگا اور درجہ حرارت کافی ستمبر کے آخر میں گر جائیں گے مغربی سسٹم داخل ہوتے رہیں گے مگر ان کا زیادہ تر جھکاؤ ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں پر رہے گا ملک کے جنوبی حصے میں سلسلے کم اثر انداز ہوں گے اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو معمول سے زیادہ بارش معمول سے زیادہ سردی اور معمول سے زیادہ برفباری پہاڑوں پر ممکن ہے چند مشرقی علاقوں پر دھند کے اثرات بھی پڑھیں گے وقفے وقفے سے آنے والے سلسلوں کی وجہ سے یہاں دھند کا دورانیاں زیادہ نہیں ہوگا اگر گلگت بلچستان اور کشمیر کی بات کریں تو معمول سے زیادہ سردی اور بارشیں متوقع ہیں جبکہ یہاں بھی پہاڑوں پر معمول سے زیادہ برفباری ہوتی نظر آ رہی ہے اکثر اوقات یہ علاقے بادلوں میں گھرے رہیں گے اور سورج کی روشنی سے محروم رہیں گے اگر بلچستان کی بات کریں تو بلچستان میں معمول سے کافی زیادہ بارشیں اور معمول کے مطابق یا زیادہ سردی متوقع ہے پہاڑوں پر برفباری بھی یہاں معمول سے زیادہ پڑھنے کا امکان ہے سہلے علاقوں میں اس سال بھی سردیوں کے دوران اچھی بارشیں دیکھ جا رہی ہیں اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں معمول سے زیادہ سردی متوقع ہے جبکہ معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی کم بارشیں بھی ہو سکتی ہیں جس میں سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقے شامل ہیں مگر یہاں بتاتا چلوں کہ معروف مادلز موسم بہار کے دوران سمندری نم آلود ہواں اور مغربی ہواں کے ملاب سے اچھی بارشیں دکھا رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو تھرپارکر کے واسی انتہائی اتمنان سے رہیں گے مگر اس سال احتیاط سے کام لینا پڑے گا کیونکہ تھرپارکر کے علاقوں میں بجلی گرنے کے واقعات بہت ہوتے ہیں جس سے انسانی اور ہیوانی اموات کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر سندھ کے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں اس سال معمول کے مطابق یا تھوڑی زیادہ سردی اور بارشیں متوقع ہیں اس سال بھی امید ہے کراچی والے اچھی سردیاں انجائے کریں گے یا خبستہ ہواوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اس سال شمالی مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں معمول سے زیادہ جبکہ جنوبی اور مشرقی پنجاب میں معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی اسلام آباد سمیت ملک کے اکثر بلائی علاقوں میں شدید سردی پڑھنے کا امکان ہے ان علاقوں میں درجہ حرارت منفی ڈگری سنٹی گریڈ میں چلے جائیں گے جبکہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر اس بار بھی برف کی سفید چادر اڑتی نظر آ رہی ہے جبکہ کوہ سلمان سے ملہی کا جنوب مغربی پنجاب کے علاقے فورٹ منڈرو میں بھی برف باری کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہاں وضاعت کروں کہ سردیوں کے پہلے ہاف کی نسبت دوسرے ہاف میں زیادہ بارشیں ہوں گی دسمبر کے بعد انسو کے نیوٹرل ہونے اور کمزور ان لینو کے وجود میں آنے کے امکانات بھی موجود ہیں اگر ایسا ہوا تو کافی زیادہ شدت والے مغدبی سسٹم ملک جنوبی علاقوں پر اثر انداز ہوں گے اس سال بھی سردیوں میں دریاؤں کی صورتحال خراب ہونے کا امکان موجود ہے جس کی وجہ سے دریاؤں کے ساتھ ساتھ کے رہنے والے احتیاط کے ساتھ کاشتکاری کریں اللہ اب سب کا حامی و ناصر ہو یاد رکھیں اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور رزانہ کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ساتھ دیئے گئے بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آخر میں بتاتا چلوں کہ اس سال کی سردیوں میں بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لیں کیونکہ ابھی تک موزی مرض کی ویکسین عام نہیں ہوئی لہذا اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے مویشیوں کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان